حکمہ حضرات آج سے ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جسے سن کر یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قانون مفرد عزا کے مطابق علاج کرنے والے اتباہ کرام کو بڑی خوشی ہوگی آج ہم قانون مفرد عزا کے این مطابق اور حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ آرہے کے فرمان کے مطابق اور اس میں کچھ میرے اپنے ذاتی تجربات بھی ہوں گے میں آپ کو پورا سیٹ عدویات کا بتاؤں گا کہ ہم عدویات کا کس مرز میں کون کون سا سیٹ لیتے ہیں تو ساتھ رہیے میرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور ایک دوسرے کے علم میں اضافہ ہوگا آج ہم تمام جو فائدہ ہوتی ہیں ان کی عدویات فارما کوپیا کے اندر جو برہود ہوتی ہیں ان کے مطابق میں آپ کو طریقہ علاق بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ طریقہ استعمال کریں دوائییں استعمال کریں فارما کوپیا کی اتنے بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے تو بات کرتے ہیں فالج اسفل کی ترگرم رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے جس سے اعصاب میں تحریک اور غد میں تحلیل اور اضافلات میں تسکین ہو جاتی ہے تو نظریہ قانون مپرد آزا کے مطابق جو جگہ جس جگہ تسکین ہوتی ہے تو ہم اسے تحریک دیتے ہیں تو مرض خود بخود دم دبا کے باقی نظر آتی ہے نظریہ قانون مپرد آزا کے مطابق اس کا علاج اضافلاتی اصابی ہے لیکن میرے نظریہ میرے کے جلوے میں جو آتا ہی ہے وہ اس کا علاج اضافلاتی اصابی کی وجہے ہوتی اضافلاتی یا اضافلاتی ہوتی آپ کریں انشاءاللہ آپ کو مثل تریاب ریزرٹ ملیں گے کہتے ہیں فالج اسفل کے قانون مپرد آزا کے مطابق علاج کی طرف تو سب سے پہلے حکمہ حضرات آپ نے دو ملین پانچسو ایم جی اور تین شدید پانچسو ایم جی یہ سبو دوپیر شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے جب مریض جو ہے نہ وہ اسٹیبل ہو جائے تو پھر حکمہ حضرات آپ اسے تین شدید پانچسو میلی گرام کا کیپسول اور چار شدید جو ہے وہ پانچسو میلی گرام کا کیپسول سبو دوپیر شام اس کے ساتھ ملا کر دیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے ریزرٹ ملیں گے اور جو مفلوج بالا دھر جو مارا جاتا ہے اس پر جو ہے نہ اس روگن کی مالش کریں حکمہ حضرات روگن کا نسخہ جو ہے وہ سماک پر مالیں جو آپ نے بنا کر جو ہے نہ مفلوج حصے پر مالش کرنی ہے آم، جائپل، چلوطری، ازراکی، سرنجہ تلک، مالکنجنی، ازارون اور اجوائن دیسی، اکرکرا اور ہیراہیت آپ نے ہر ایک بیس گرام عدویات لینی ہے اور اس کو جو کوپ کر لینا ہے آپ نے گینے کے درہ کر لینا ہے موٹا موٹا پوٹ لینا ہے اور آپ نے جو تلوں کا تیل ہے وہ آپ نے پانچسو گرام تک لینا ہے آپ نے ان تمام عدویات کو آدھا کلو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹے جو پانی ہے وہ عدویات میں رہے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ نے اسے چولے پر چڑھانا ہے اور ایک ببال آنے پر کلو پر تیل ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور ہر کی دیمی آج پر آپ نے پکائی کرنی ہے جب پانی بھی سارا جل جائے اور عدویات بھی ساری جل جائے صرف تیل رہ جائے تو آپ نے اسے اتار کر نچھے رکھ لینا ہے اور اسے محفوظ کر لینا ہے اس تیل کی مالش آپ نے جو نچھے دار مفلوش حصے ہو چکا ہے اس پر مالش کرنی ہے باقی جو عدویات بتائی ہیں وہ آپ نے مریض کو کھانے کے لیے دینی ہے اور اس آئیل کی مفلوش حصے پر آپ نے مالش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی نمائیہ پرک انشاءاللہ بازے پرک شروع ہو جائے گا اور وہ مریض جو انا تندرست ہونا شروع ہو جائے گا تو اب جو ہے اگلا نسخہ جو ہے دوسری فارج کا ہوگا تو وہ ویڈیو ہم نہیں بنا رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیں گے کیونکہ ناظرین آگ چودہ آگست ہے جس کی وجہ سے بچے باہر اتنا شور کر رہے ہیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں بنا پا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو باقی تمام فارج کا جو علاج ہے قانون مفرد ازا کے مطابق اہل مطابق ناما کوپیا کے مطابق آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے بندہ نچیز کو اجازت دیں السلام علیکم و احمد اللہ